جب ماہ سیام رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اللہ جللہ شانہو اس موسم رحمت میں خاص انعیات اپنے بندوں پر فرماتا ہے ایک نفل ادا کرنے سے فرض ادا کرنے کا سواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے سے ستر فرائض ادا کرنے کا سواب ملتا ہے اسی طرح راہ خدا میں ایک روپیہ دوگے تو ستر روپے خرچ کرنے کا سواب ملے گا اسی طرح باقی نیکیاں بھی جتنے بھی ہم کرتے ہیں وہ ایک نیکی کریں گے تو ستر گناہ عجر ماہ سیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے اس لیے اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کسرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ اگر قرآن مجید پڑھ لیا تو ستر مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا سواب نصیب ہوا ماہ سیام میں چونکہ شیطان بندہ ہوا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف اگر لانا چاہیں تو اتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی جتنی عام دنوں میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو رات کو بڑا پکا ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح وقت پہ اٹھوں گا اور نوافل بھی پڑھوں گا اور نماز بھی ادار کروں گا لیکن جب صبح ہوتی ہے تو انہیں یا تو جاگ نہیں آتی یا نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں بستر سے اٹھا نہیں جاتا جبکہ وہی شخص انہوں نے صبح سبزی منڈی جانا ہو تو چھلانگ لگا کے اٹھتے ہیں اور سبزی منڈی پہنچتے بھی ہیں سستی طبیعت کا قسل نہیں ہوتا عمومی طور پر ہم اپنے آپ کو بیمار تصور کر لیتے ہیں اور سستی اور قسل کا نام دے کر کے بہانہ دے کر کے ہم کہتے ہیں کہ بس کیا کریں ہم کو ارادہ کرتے ہیں روز لیکن ہم سے اٹھا نہیں جاتا بس طبیعت اس طرح کی ہے کسل ہے سستی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی صبح جب ہم اٹھ نہیں پاتے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کے باوجود ارادہ ہی رہ جاتا ہے ہم کر نہیں پاتے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم گناہ کر چکے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیکی کی توفیق نہیں پاتے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی وجہ اس کی بیان فرمائی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور توبہ بھی سچے دل سے کی جائے رو رو کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور سچے دل سے جب توبہ کی جائے تو پھر سارے گناہ نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو ماہ سیام کے اندر پختہ عظم کریں اور اس عظم کو عمل کی شکل دینے کے لیے سچی توبہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے یہ مہینہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ہم جو سمارات ہیں جو فوائد ہیں اس مہینے کے وہ ہم سمیٹ سکیں تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنی آنکھیں لگائے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ سیام آ رہا ہے تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ تقریم کے ساتھ عزاز کے ساتھ استقبال کرو اور اس کو پلکوں پہ بٹھاؤ اس کو دل پہ بٹھاؤ اس مہینے کی تقریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے بلکہ یہ تذکیہ نفس کا موسم ہے باطن کی صفائی کا موسم ہے اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑی ہوئی ہے اور جمع ہوئی ہے بدن کے ایک ایک ازف پہ میل تو آپ پانی میں چھلانے لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے لیکن میل نہیں اترے گی میل کب اترے گی جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر سابون لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا ہلکا پھلکا ہو جائے گا میل اتر جائے گی یہ موسم رحمت ہے اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو گا ہی لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں اپنے عامال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے صلات و تراویی مسجد میں نہیں آسکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں بچوں کو کہا گیا لیکن چھوڑیے گا یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے آج کل دین بزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر مدرسے پر تراویی پر ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور اتنا حلقہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں جبکہ ماہ سیام کے قیام پر میرے اور آپ کی آقوں مولا نے بشارہ دیتے ہو فرمایا من پام رمضان ایمانم و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبہی جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ماہ فرما دیتا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے تو اس دولت کو ضرور سمیٹیے گا ضرور حاصل کیجئے گا من کی سترائی عفت اور پاکیزگی کا سامان کیجئے گا اللہ آپ سب کو اپنی امان میں اپنی حفاظتوں کے حساس میں رکھے